اسلام علیکم ناظرین آپ نے ہمارے چینل پہ کچھ ہفتے پہلے یا ایک آدبہ پہلے ایک پروگرام دیکھا ہوگا جس پہ ہم نے حانیہ خان کے انٹرویوز کیے تھے اور حانیہ خان نے جہاں عامر لیاقت پہ الزامات لگائے تھے وہاں کچھ اور لوگوں کے خلافی بات کی تھی اس حوالے سے ہمارے پاس ایک ویڈیو ہمیں موصول ہوئی ہے سعودی عرب سے جہاں پہ ایک پاکستانی نیاد جنرلسٹ ہیں اور سعودی شہری ہیں ان کا نام ہے سمیرہ عزیز بوشائرہ بھی ہیں رائٹر بھی ہیں اور باصلائیت ہے ماشاء اللہ بہت زیادہ انہوں نے اپنے موقف کے حوالے سے ایک ہمیں ویڈیو ارسال کی ہے اور ہم نے ان سے بات بھی کرنا چاہیے تو اسی کے جواب میں انہوں نے ہمیں یہ ویڈیو بھیجی ہے آپ دیکھئے جس میں انہوں نے ان پہ لگائے گے کچھ شلزہ مات کی نہ صرف تردید کی ہے بلکہ کچھ ثبوت بھی پیش کی ہے تو آئے دیکھتے ہیں سمیرہ عزیز کی ویڈیو مرحبا فرنڈز میں ہوں سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے اور میں شئر پرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ اپ کمپنیز کی میں یہ ویڈیو اس کے بلا رہی ہوں کیونکہ میرے سوشل میڈیا ایڈمن نے مجھے ایک لنک بھیجا جو کے خبریں ایک چنہ ہے اور ناصر راجہ صاحب جو ہے وہ ہانیہ کان کا اس میں انٹرویو لے رہے تھے اور اس انٹرویو میں ہانیہ مجھ پر تومتیں لگا رہی تھی ہانیہ ایک احسان فراموش انسان ہے اس کا جو صاحب اقل لوگ ہیں انہوں نے خودی تجزیہ کر لیا تھا اس وقت جب ہانیہ نے میری اور اس کی گھتگو جو ہے وہ ریلیس کی تھی جس میں میں ہانیہ کو نصیحت کر رہی ہوں اچھا مشورہ دے رہی ہوں اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور جو لوگ شیطان صفت ہیں اور جنہوں نے ایک شیطان اور شریف لڑکی یا کرمینل لڑکی کا صاحب دینا ہے یا وہ خود کرمینل ہے تو وہ تو نہیں مانیں گے اور ان کو منانے کی کوئی ضرورتی نہیں ہے عدالتیں اس زمن میں ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں اور ہانیہ خان بھی بہت جلد عدالت کے سامنے پیش ہوگی لیکن یہ ان کا معاملہ ہے ان سب میں مجھے کیوں زلیل کیا جا رہا ہے مجھ پر کیوں تومتیں لگائی جا رہی ہیں یہاں تک کہ ہانیہ خان نے مجھے قتل کی دھمکی دی میں نے بطار سعودی میڈیا پرسن اس بات کو ریکارڈ کرایا ہے ریکارڈ میں لائی ہوں کیونکہ میں پاکستان آتی ہوں بزنس کے سلسلے میں کام کے سلسلے میں اور مجھ پر اگر کچھ بھی آنچ آتی ہے تو ہانیہ خان بھی ون آف دا سسپیشیس ہانیہ خان کو اس میں آڑے ہاتھوں لیا جائے گا ایک سعودی گورنمنٹ افیلیٹی جنرلسٹ کو اگر وہ اس طرح حراسہ کرتی ہے جس کے ثبوت ہے میرے پاس تو یہ میرا بیان میں نے ریکارڈ کیا راجہ ناصر صاحب آپ کے پلیٹ فارم پہ بھی اب یہ بات میں نے ریجسٹر کروائی ہے اب آگے تو میں یہ بتاؤں گی کہ میرا اور ہانیہ خان کا قصہ کیا تھا جو بھی ظاہر میں اقل لوگ ہیں وہ مرے پروفائل دیکھ کر خود ہی سب کچھ جان سکتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہانیہ خان نے میری تسلیل کرتے ہوئے مجھے استفرالہ ڈاکٹر آمی لیاکت کی گرل فرینڈ تک کہا اس نے میری بیٹی تک بھی میری جوان بیٹی ہے میری بیٹی تک پر تحمت گھڑی اس نے صرف اس لیے کہ میں جرم میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوں اور میں ہانیہ خان کا ساتھ دے نہیں آئی تھی میں سفمودہ انٹرنیشنل میں وومن ان چلڑن ایمباسیڈر ہوں یہ میرا کام ہے اور کبھی مجھے فراغت ملتی ہے تو میں ضرور ایک اچھا کام کرتی آئی ہوں جو لوگ یہاں رہتے ہیں بیس اکیس سال سے وہ مجھے ایسے ہی دیکھ رہے ہیں تو مجھے اپنے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں یہاں پر وہی لوگ مجھ سے خار کھاتے ہیں جن کو شاید میں نے تین دن کی جیل کر آئی ہوگی کیونکہ انہوں نے بیوی کو مارا ہوگا تو خالی وہی جو برے لوگ ہیں وہی شاید میری برائی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور جہاں تک حانیہ خان کا تعلق ہے تو حانیہ خان آپ مجھے بالکل لقصان پہنچا سکتی ہو مجھے یہ بات معلوم ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ ہیں دبائی تک لمبے کیونکہ جو آپ کو دبائی سے درہم بھیجواتے ہیں جس کی نشاندہی آپ کے بھائی نے آپ کے بہنوینے سب نے کی تھی وہ قصہ کیا تھا وہ میں بتاؤں گی وہی لوگ بقول آپ کے کہ تین تین ہزار روپے میں پانچ پچ ہزار روپے میں دس دس ہزار روپے میں آپ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہو تو جناب یہ میں نے اپنا ریپورٹ کروایا ہے اور میں نے سمیرہ عزیز آفیشل پہ جو پلی لسٹ ہے حانیہ ایکس پوزٹ کی اس میں تمام ثبوتوں کے ساتھ میں نے ایک ایک نکتے پر بات کی ہے لوگ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور جو صاحب اقل لوگ ہیں اور جو کسی شیطان صفت عورت کو پہچان چکے ہیں مجھے ان کو کوئی دلیل دینے کی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں وہ سیدھے سے جائیں اور وہاں جا کر وہ ویڈیوز دیکھ لیں حانیہ خان کو میں نے نہیں میرے کہنے پر میرے سوشل میڈیا ایڈمن نے اپروچ کیا تھا اور مجھے بڑا دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ رو رہی تھی تو میں نے سوچا چلو میں ایک فلم بنا رہی ہوں مجھے ہیروین کی ضرورت ہے اور میں پاکستان کی اچھے گھنانے کی اچھے خاندان کی لڑکی کی کسی بھی اچھی ہیروین کو کسٹ کروں گی بھی کیونکہ یہ فنون لطیفہ ہے یہ ایک آرٹ ہے ہمارے سعودی ریبیاں میں تو اس کو بڑا احترام حاصل ہے کیونکہ ہماری وہ حرکتیں نہیں ہوتی جس قسم کی حرکتیں یہ ہانیہ خان کر رہی ہیں ہانیہ خان تمہیں کیا سمجھا رہی ہو آپ اسی کی ریلیس کردہ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں جس میں جو آڈیوز ہیں جس میں میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ چپکو نہیں آدمیوں میں گھس کے کیوں بات کرتی ہو آدمیوں سے تم تکار کر کے کیوں بات کرتی ہو تم ان سے پھری ہو کے بات کرو گی تو وہ تو تمہارے ساتھ ان ڈیسنٹ پروپوزلز تمہیں بھیجیں گے یہ ساری چیزیں میرے سمجھانی کی نہیں ہانیہ خان کے والدین کو اس کو سمجھانی چاہیے جو کہ انہوں نے نہیں سمجھائی اب آگے سنیے کہ ہانیہ اور جب میں نے اس کو یہ بتایا کہ جناب آپ جو ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ آپ کا نکاح ہوا ہے تو وہ نکاح تو ہوا ہی نہیں ویڈیو میں جدہ دعوی سنٹر کی کوارڈینیٹر ہیں ان کا اردو میں بیان دکھایا تاکہ اردو میں اچھے سمجھ جائیں کہ جناب آپ توبہ کیجئے ایسا کوئی نکاح آپ کا ہوا نہیں ہے اور اس زمانے میں یہ مجھے اپنی جھنگے سیدہ کی ٹورزم کرواتی تھی انہوں نے مجھے چھت پہ لے گئی جھنگے سیدہ کی گلیاں دکھائیں جھنگے سیدہ کی کتے تک دکھائیں اس کا نل بھی خراب ہوتا تھا تو یہ مجھے بتاتی تھی رمضان کا مہینہ تھا اور آفس میں میری چھٹی آتی زیادہ کام نہیں تھا تو چلو ٹیک ہے مجھے ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی ایک نیا قسم کا ماحول دیکھنے کو ملا میری ٹورزم ہو رہی تھی اس نے مجھے بتایا کہ جھنگے سیدہ کے لوگ کتنے جاہل ہیں اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہاں کے لوگ بہت دقیانوسی ہیں کنزرویٹیو ہیں وہاں سے نکلنا چاہتی ہے آپ مجھے سعودی عربیہ بلا لیں اور سک کچھ اس کے بعد یہ مجھے ہر لمحہ لمحہ فون کرتی اٹھا رہے کی ویڈیو پال کرتی اس نے مجھے کئی دفعہ تب بھی کالے کی جب میں سو رہی ہوتی تھی جس پر اس نے مجھے یہ دھم کی تھی کہ یہ نائٹی میں میری ویڈیوز ریلیز کرے گی جس پر میں نے اس کو کہا کہ یہ تو تم ضرور کرنا میں تو ہوں جنرلسٹ میں ڈرتی نہیں ہوں میں ہم مردوں کے معاشرے میں تو مجھے درانے کی کوشش تو مجھے درانے کی کوشش تو مجھے درانے کی کوشش تو مجھے درکوک ہوتی تو میں ٹیچر بن جاتی نرز بن جاتی یہ نرم پروفیشن ہوتے ہیں میں تربیت یاکتہ جنرلسٹ ہوں انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہوں سعودی معاشرے میں سٹنگ آپریشنز کرتی تھی تو تم مجھے درانے کی پاکستان کے غیرت مند لوگ تمہیں پانی میں صرف جنرلسٹ ہوں میں ہم نے پانی میں جانرلسٹ ہوں فکر شکرمہ بعدی میں درانے کی بڑھاتا ہے میرے درانے کی کوشش تو مجھے درانے کیوں میں پوچھ پاکستان گا گولی کھالوں گی میں یہ کرنے کی کہ بھی ہم یقین تو کھا میرے کندے پر لے صرف یہ ہوا تھا اور اس کی بات میں سمجھ گئی تھی اسی طرح سے پیٹ گرر والوں کو بلائٹ میری کرتی ہے اور جب اس کے اس کے اپنے بھائی خاص طور پر اور بہنوں وغیرہ بھی وہ لوگ بھی اس کے خلاق بولتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کسی وہ لیپ ٹاپ دلا دیا کسی کو کچھ دے دیا خاص طور پر بہن بچوں کو بڑے پیار سے یہ لوگ رکھتے ہیں اور یہ پورا خامدان پورا گھر سب کچھ اس نے مجھے دکھایا مجھے اچھا لگا ایک پاکستان کا گھر میں نے دیکھا اور وہ ایک اپنی چیز تھی کہ انسان مجھے کچھ چیزیں پتا چک رہی تھی لیکن میں نے سوچا کہ یہ کنیکٹڈ گھر ہے چھوٹا سا گھر ہے یہ جو ایک ممتاز صاحب ہے جو ڈرائیور ہے ڈاکٹر آمی لیاپت کے یہ ان پر جو ریپ کا عزام لگا ہے تو ایک جگہ پر ریپ ہے تو گھر میں کوئی نہ کوئی تو آئے گا گا گھر تو کیا پڑوز کے چار گھر بھی آ جائیں گے آواز سن کے کیونکہ وہ اتنا قریب قریب سا محال لائے کوئی ایسی گھر نہیں ہے ہم ایک کمرے میں دوسرے کمرے پر کال کرنے پڑتی ہے اور اس طرح سے ایک کمرے لگے رو جائے سوچ کیا باست ککل کرنے پڑتی ہے کہ وہ ایک زیادہ کو خفー فیملی علی سیستم ہیں کہ اس کے سcape دوسری میں ہ Hundredsat کے لگوں کو معمولی راسی провر طرحت بکل کرنے پڑتی ہے اوہ سے جو تورلہ کہتے ہیں اللہ وہ کس کی اردتی ہے 닌� stratég ہاں گیا آپ کو کوئی کیا سے Nگم سے کیا گیا کیا کچھ سے کچھ کوڈکا ہں گیا چ IRP کے اطلبی میں نے اس وقت پر جاتا Щ roughly شامل اسی سلولیتی اسرنسوں کے ، چس میں ہے وہ ایسے کو یقینی چاہے ماں کیا گیا کیجئے کرس کیا رہنے میں نے اس لوگوں کی تجلسن اور مجھ wielمسشتہ رہاں ہیارا ہاں کا ب gosta کچھ بندوں نے مجھے یہ ساف ساف بتایا کہ ہانی افان ان کو ڈھائی ڈھائی ڈاک روپے میں یہاں میری کمپنی میں کام کرنے کے لئے بیزے بیچ گئی ہے اور ہماری ہاں پروفیشنل لوگ کام کرنے کے لئے آتے ہیں ایک گیرانٹی کے ساتھ نائنٹی ڈیز کا پروبیشن پیرید ہوتا ہے وہ اگر جول گولتے ہیں کام نہیں آتا یا ہم انہیں پسند نہیں آتے دونوں طرف کی بات ہے نا ہم بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں پسند نہ کرے تو یا ہم انہیں پسند نہ کریں تو وہ موعدہ ہم تین مہینے میں ختم کر دیتے ہیں اور وہ کمپنی ہمیں واپس سے دوسرے بدل کے سٹاف دیتی ہے تو یہ بیچ میں خودی سے خود جانا اور آپ ان سے پیسے انٹ رہی ہو انٹرویوز کیلئے جنرلسٹوں سے بیس بیس ہزار روپے مامتی تھی یہ سب چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں یہ سب سے گنڈی چیز جو اس کی ایکسپوز ہوئی ہے وہ اس کی اس طرح کی ویڈیو پالز ہیں جس میں سامنے والے بندے کی کمیز نہیں ہوتی ہے اور یہ اگر احمد نسیر صاحب ان کا چینل ہے ہوم انٹرٹینمنٹ وہاں جا کے دیکھی جا سکتی ہیں جس میں ایک 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 ایکٹر ہے فرحان سعید ان کی ویڈیو ہے اللہ جانے ہی سچی ویڈیو ہے کہ جوٹی ویڈیو ہے مگر اس میں کمیز نہیں ہے اور اگر کمیز نہیں ہے تو ہانیا آپ اس طرح کی ویڈیو سیف کیوں کرتی ہو آپ ان کو بلیک میل کرنے کے لئے سب کی ویڈیو سیف کرتی ہو آپ کے بھائی نے جب سے آپ کراچی میں پہلے اب رہتی تھی آپ کے پاس پرائیویسی ہوتی تھی آپ کے بھائی نے مجھے بتایا کہ اس نے کئی دب آپ کے گھر والے آپ کو پکڑتے ہیں اور آپ کی چھوٹی بہنیں وہ پہرہ دیتی ہیں جب آپ کوئی ویڈیو پال کر رہی ہو یہ ساری بات مجھے آپ کے گھر والوں نے ہی بتائیں اور بھی بتاؤں گی کہ میں ہانیا خان سے کیوں بھاگی یہ سارے جو گھر کے ابھیدی لنکا ڈھائے والی بات ہو گئی مجھے شبہ ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد میں انویسٹیگیشن کر رہی تھی انسان کو کسی شبہ میں نہیں رہنا چاہیے اگر وہ کسی کی مدد کر رہا ہے تو صحیح لوگوں کی مدد کرے اور اگر وہ غلط ہے تو میں یہ ہانیا سے بھی کہتا کہ میں تمہیں بہت قیمتی ٹائم دے رہی ہوں اگر تم غلط نکلیں تو میں رک جاؤں گی سٹاپ ہو جاؤں گی لیکن میں اب ہانیا خان کو اس لئے ایکسپوس کر رہی ہوں تاکہ اس سے کوئی اور شئے نہ لے اس طرح کی چیزیں بند ہونی چاہیے ہمارے سعودی اربیا میں بھی آرٹ ہے اور آرٹسٹوں کی بڑی ریسپیکٹ ہے تو یہ جو حرکتیں ہیں اس سے جو اچھی فمکارائیں ہیں ان کا بھی نام خراب ہوتا ہے آپ سپیڈ کو گھنڈا کر رہی ہو تو سب سے پہلے تو آپ کی والد صاحب کو یہ چاہیے تاریخ صاحب کو کہ آپ کی اکیلے رہنا بند کریں جہاں بھی آپ رہتی تھی جہاں آپ کو پرائیویسی چاہیی ہوتی ہے ویڈیو کال آپ کی بند کریں آپ کی عبیقوں میں اور جہاں جہاں جو بھی سٹوپڈ آپ کے اکاؤنٹ ہیں جہاں پر یہ ایک پیسہ بنانے کا الگ سے طریقہ ہے یہ جو گوڈ نائٹ کال ہوتی ہیں آپ کی یہ گوڈ نائٹ کال کے بارے میں مجھے آپ کے خانیاں کے انہی کے گھر کا بیدی لنکا ڈائے انہی لوگوں نے بتایا ہے اچھا یہ پاتشت ہوئی کہ اس ٹائم پر جس ٹائم پر میں بلکل غائب ہوئی تھی اور میں یہ بھی بتاؤ گی کہ پھر میں نے آ کر یہ سب چیزیں ایکسپوز کرنا کیوں شروع کی وہ اس لیے کہ یہ ہمیشہ میرا نام استعمال کر رہی تھی ہم جیسے ہائی پروفائل لوگوں کا نام آپ ایکسپوز کر رہی تھی کیونکہ میں یونائٹر نیشنز کے لیول پر سبمودہ ایٹر نیشنل کی مومن امباسیڈر ہوں اسے مسئل ہوئی جنرلیس کی مجھے یہ بھروسٹ کریں اپنی بات پیدا کرنے کے لیے تمہیں لوگوں کا نام بار بار تم لائی ویڈیو پال کر رہی تو مجھے سامنے کے کہہ کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں کیونکہ تم جوٹی اور کرمینل ہو تو میں کسی مجرما کو ساتھ بوں تو آپ کو ساتھ بات کرنا پھر میں اپنا موں سی کے بیٹھ جاتی اور کسی بندے پر اس معاملے میں تم جو غلط کر رہی ہو تو میرے پاس کو دکھا دیا کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہی ہے کہ تم سے کوئی اور شئے نہ لے اور یہ دندہ بندوں خاص طرح پر یہ جو ویڈیو پولے ہوتی ہیں گوڈ نائٹ کولے ہوتی ہیں جس میں آدمیوں کے کپڑے نہیں ہوتے ہیں اس طرح کی ویڈیو پولے کرنا اور یہ سارے دندے ستیدی سی بات طرف یہ ہے اچھا میں آگے چلوں گی کہ میرا حانیہ فون کے ساتھ معاملہ کیا تھا تاکہ لوگوں پر بات جو ہے وہ پوری ہو پوری طرح سمجھ میں لوگوں کو آئے میرا سے پہلا جب میرے سوشل میڈیا ایڈمن نے مجھے کہا کہ ہانیہ کیا ریپلائی آیا ہے ماہم دن میں اپنی میسنجر پر گئی اور میرے پاس تو میرے موبائل پر میرا میسنجر بھی نہیں ہے میرے پاس تو میرے موبائل پر میرا میسنجر بھی نہیں ہے اور اس کی بات میں نے اس کا نکالا پر اس کی جو میرے جو وائس میسیج تھی ہمارا یہ داریلی واتس اپ پر میرے پرسل نمبر پر کا کنیکشن ہوا وہاں پر یہ سائیبہ کریے رہی تھی کہ دن رات کے لئے میرے ساتھ چپک گئی میں نے اس کو کہا کہ نکاتو بیٹا آپ کا ہوا ہی نہیں ہے سب سے پہلے تو مجھے آنٹی کے بات کورو میں تم سے بہت بڑی ہوں یہ باتتنیس نمبر ون یہ مجھے کبھی عزت سے تمیز سے بات نہیں کرنا مجھے کہتی ہے میری فرینڈ ہے میں تمہاری کہاں سے تم میری بیٹی سے بھی چھوٹی ہو تم میری کہاں سے فرینڈ آگئی تم میرے کہاں سے فرینڈ آگئی لیکن میری فرینڈ کی ہی نہیں ہوتی جیسی تم ہو یہ گوڈ نائٹ کول کرنے والی لڈکیاں میری فرینڈ کی ہی نہیں ہو سکتی ہیں انہی میں سے کوئی ایک گوڈ نائٹ کول ہوگی جس پر تم اب شاید ایڈیٹنگ کروا کے کیونکہ میں ہوں وی ایف ایکس فلماکر وی ایف ایکس دنیا دیکھی بھی ہوں میرا اپنا جب شو آتا تھا اور یہ بات خود ریڈیو والوں کو بھی پتا ہے ایشن ریڈیو والوں کو بھی میری جب ایکزامز ہو رہے ہوتے تھے تو میں اس ٹائم پر جو میرا شو ہے وہ میرا اسسسٹینٹ کرتا تھا اور وہ خود بولتا تھا وہ مرد تھا لیکن جب وہ آواز کو اس کی پچھ کو ساپپر کے ذریعے ایسا لگتا تھا کہ وہ میں بول رہی ہوں جبکہ وہ میں نہیں ہوتی تھی تو آوازیں بھی ایڈیٹ ہو جاتی ہیں مارک ہو جاتی ہیں اور ویڈیوز بھی ہو جاتی ہیں اور یہ تو ایک الگ چیز ہے یہ سارے شواہد میری جیسے فلم میکر جو دنیا دیکھی ہوئی ہے ہولیوود دیریکٹر سے میری تربیت ہوئی تھانکس و سعودی مینیسٹری آف میڈیا اور بولیوود سے میری تربیت ہوئی ہے تھانکس و سعودی مینیسٹری آف میڈیا پاکستان سے مینے ای 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 مارسٹرز کیا ہے کراچی یونیورسٹری سے میری بیسک تالنگ پاکستان سے تلاشی سے ہوئی ہے اس لئے میری اردو ماشاء اللہ بہت اچھی ہے شاعری کرتی ہوں خانیا نے جس طرح سے مجھ پر حظام تلاشیاں شروع کی تو اس نے مختلف چیزیں استعمال کرنی شروع کی اس نے مجھے پاکستان دشمن ممالک سے جوڑنا شروع کیا یہ وہ بات بلا کے کہ میرا باپ غازی ہے پاکستان کا غازی ہے میرا باپ ٹھیک ہے لیکن وہ سارا پاکستان کا میرا بیگرانڈ چھپا کے اس نے ایک چیز چننی سی چیز نکال گیا تاکہ کچھ نیگٹیف بول سکے پھر اس نے مجھ پر بھی استغفراللہ جندگند الزام ڈاکٹر رامی لیاقت کے ساتھ لگانے چکے میرے پاس وہ سب ویڈیوز موجود ہیں اور یہ ساری چیزیں میں ہانیا کے خلاف کیس کر کے دکھاؤں گی سب سے پہلے تو چھٹیا پکڑ کے میں ہانیا یہ دکھاؤں گی جن جنرلسٹوں کو تم انٹرویو دے رہی ہو اور میری عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو یہ نہیں چلے گا پھر میں دکھاؤں گی کہ تم نے میری کہاں کہاں عزت خراب کی ہے اور تمہیں پھر وہ ثابت کرنا پڑے گا تو اتنی اثاری سے نہیں ہوتا ہے تم مجھے جان کی قتل کی دھمکی دے رہی ہو پاکستان میں کتنا زیادہ فورنر خواتین کی جو بھی اموات یا قتل ہوئے ہیں اسے پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے تمہارے جیسے لوگ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تم اس طرح کی بات کیا کیسے سکتی ہو سوشل میڈیا میں تم دھمکی دیتے ہو کون پاکستان آئے گا اس طرح سے کون بزنس کرے کون ٹورزم پہ آئے گا پاکستان کی تم ہمارے ویزے بیشتی ہو تم نے اتنی حرکتیں کی میرے پاس تو اس کی بھی ویڈیو موجود ہے جب تم نے جو زیہ مغل صاحب ہیں ان کو میرا بزنس پارٹنر بنا گیا تھا میری کمپنیاں ہو گئی میں ٹیکس دیتی ہوں میں ٹیکس پیارل میرے پاس کنگ پالس کے پاس جدہ میں مل جان مل جان میرا آفیس ہے میرا شاپنگ اسٹر ہے خوماسیہ تم نے میری پوری پرپٹی بیشتی اس پرپٹی بھیشتی اور ان کی پکڑاو تو ہاتھ پکڑتی ہے اور جب انگور نہیں ملے تو کھٹتے ہیں لیکن یہاں پر نہیں تم ایک تربیہ تیافتہ جوہاں جوہاں تمہارے سے چیتی تھی میں نے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی اکھڑی میں کہاں سے میں اس بات پر واپس ہوں گی نیکہ آپ کا ہوا نہیں خانیا آپ راضی ہوگی جی ٹھیک ہے غلطی ہوگی اللہ سے معافی مانگیں گے عمرہ کریں گے میں نے کہا چلو میں تمہیں عمرے پر بلاؤں گی اور اللہ سے معافی مانگیں گے اگر تم سچی ہو وقال تمہارے پر تمہارے پر تمہارے پر کچھ ایسا ہوا ہے تمہارے پر کچھ ایسا ہوا ہے دکٹر آمیل آقتت نے اس کے بعد اچھا جی تو کام میں آرٹس بننا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو تمہیں میں نے خود ایک بریک دیا کہ چلو میں تمہیں اپنی فلم کی گیروین بناؤں گی ورکشاپ کے بعد تربیت دینے کے بعد کیونکہ ایکٹنگ تمہیں آتی نہیں ہے آواز میں تمہاری خامی ہے ڈائلاغ ڈیلیوری تمہیں نہیں آتی ہے تمہارے پاس تو بہت سنیری موقع تھا کہ تمہیں ایک اچھی ایکٹرز میں بناتی تمہاری نشست و برقاس اتنی غیر مناسب ہے تمہارے پاس تانگے چیر کے بیٹھتی ہو ویڈیوز میں آیا ہے نہ تمہیں اٹھنے کی تمیز نہ بیٹھنے کی تمیز اچھے خاندان ہوگی لڑکیاں ایسے تانگے چیر کے بیٹھتی ہیں ایسے آدمیوں کے ساتھ چپک چپک کے بات کرتی ہیں جا کے زیہ مغل کے ساتھ جو اس کی گفتگو اور چیزیں ہوئی ہیں لوگ دیکھتے آرے ہیں جو وہ سمجھ جائیں گے میں بات کیا کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد تمہیں میں نے یہ کہا کہ تمہیں کسی سے بات نہیں کرنی ہے تمہیں میں نے ایک مینجر دیا بڑی مشکل سے میں نے اس مینجر کو رازی کیا محمد ندیم صاحب کو میں نے کہا کہ میں نے دبائی شو ہے ایک بہرین کا شو ہے میرے پاس ایک محجباد کا آبایا شو ہے تو اگر حانیہ شو سٹوپر ہوگی تو میں آپ کو ہی یہ پروجیکٹ دوں گی تو محمد ندیم صاحب اس باتے رازی ہوئے اور اس کو حانیہ کو ٹی ٹین جو ٹریکٹ میچ بھی ہوتا ہے وہاں پر بھی میں نے اس کا کرایا کہ میں نے سائننگ امان بھیجنے والی پھر کہنے لگی مجھے انصاف شاہیے اب میں بتاتے ہوں کہ میرے پاس ثبوت کیا ہے کہ حانیہ فان نے مجھ پر سب سے دندہ الزام لگایا کہ میں مخبیر تھی میں کرونوں کا بزنس چلاتی ہوں ایک سعودی میڈیا میں میری ایک بڑا نام ہے اور آپ نے مجھے مخبر بنا دیا تینکیو سو مچ ہانیہ اس احسان فرموشی کا کہ جس پر انسان احسان کرے اس کے شر سے بچے ان صاحبہ کو ان کی مدد کے لیے میں نے رابطہ کیا تھا سب سے پہلے پی ٹی آئی کے سنبو منسلک کے ہیں جناب اتخار چودری صاحب ایسنک میرا خیال ہے ان کا ڈیزگنیشن ہے جوائنٹ جنرل سیکرٹری اگر میں غلط نہیں ہوں تو لیکن وہ ہیں پی ٹی آئی کے ہی اور وہ مجھے تقریباً 22 ہال سے جانتے ہیں کیونکہ وہ سے پہلے اردو نیوز میں بھی خالہ نگاری کرتے ہیں جمدہ میں تو ان سے میں نے کہا کہ ہانیہ خان کی مدد کیجئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ پہلے دیکھ لو بہت سارے لوگ جوٹے بھی ہوتے ہیں اور اس طرح سے تو مدد نہیں کیا جا سکتی ہے ہم سوشل میڈیا میں خالی بول رہی ہے آپ پروف لے کر آئیں اور سیویل کورٹ میں جائیں اور میں اس ٹائم تک ڈاکٹر عامل یاکر سے رابطے میں بھی نہیں تھی نہ ہی میری ان سے بات ہوئی تھی لیکن مجھے جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ ڈی این اے مغیرہ کروائیں اور سیویل کورٹ میں کیس کھڑا کریں گے تو ہی کوئی ایکشن جو ہے یا کچھ باز کورٹ کی جا سکے گی اچھا جب آٹھ مارچ کو یوم خمتین کے موقع پر ایک کانفرنس ہوئی تھی زوم پر تو آدیا واحاج نام کی ارگنائزر تھی جو کئر میڈیا سے ہی ہیں انہوں نے مجھے از سپیکر میں اس کانفرنس میں تھی اور ڈاکٹر عامل یاکت صاحب بھی از سپیکر اس کانفرنس میں تھی تو میں نے انہوں سکرین پر دیکھا انہوں نے بھی مجھے میں نے سکرین پر دیکھا شاید بس اور پوسٹر میں ہم نے ایک نوسرے کی تصویر ہے کہ میں نے اپنی سپیچ کی انہوں نے اپنی سپیچ کی that's it میں نے آدیا واحاج سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کا نمبر دے دے میں نے ان کا موقع جاننا ہے آدیا واحاج صاحبہ ہیں انہوں نے جب مجھے نمبر دیا میں نے بہت پولے کی فون نہیں مل رہا تھا آواز انہوں نے بند کیا آواز میسیج وغیرہ بھی وہ سب کوئی ریپلائی نہیں نو ریپلائی تو مجھے ان سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا اور رمضان ٹرانمیشن کے حوالے سے غالباً وہ بیزی تھے اپنا فون بن کیے تو آدیا مہا جی میرے پاس ایک گواہ ہو گئی کہ میں نے ان سے نمبر دیا تھا اور میرے ان سے ڈاکٹر آرمیلیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اس کے بعد یہ استخار چودری صاحب ہیں گواہ ہوئے پی ٹی آئی کے کہ میں نے ان سے رابطہ کیا تھا ایک گواہ تو وہی ایڈوکیٹ ہے جن سے میں نے حانیہ کو ملوایا تھا حانیہ کو میں نے یہ کہا کہ آپ یہ پاکستانی لوئر ہیں آپ ان سے خدمات لوگ تو حانیہ نے کہا مجھے پاکستانی لوئر نہیں چاہیے یہ لوگ جالی ہوتے جھوٹے ہوتے ہیں حانیہ ہمیشہ پاکستان کے لوگوں کو گالیاں دیتی ہے اور سمیرہ عزیز اوفیشل یو ٹیوب چینل پر پلیلیز دیکھیں حانیہ ایکس پوسٹ کی اس میں نے حانیہ کی آوازیں دکھائیں ہیں جس پہ یہ مجھ سے مدد مانگ رہی ہے کہ مجھے بولیوڈ لوگوں سے ملوا مجھے سلمان خان کا نمبر دو اور کام مانگ رہی ہے مجھ سے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کریں اس کی ساری آوازیں ہیں اور طارف صاحب جو اس کے فادر ہیں جب میں نے حانیہ سے اپنا معاملہ ترک کر دیا تھا تو یہ مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ آپ حانیہ کا فون اٹھائیں حانیہ سے بات کریں اسلام علیکم بیٹا جی کیا حال ہے ٹھیک ہو حانیہ کبوب بات کر رہا ہوں فارغ ہو کے رابطہ کرنا نا ٹھیک ہے بہت مہربانی بیٹا اللہ حافظ تو بیٹا اس نے اس نے کوئی بات کر رہا کی ہے تو میں اس کی معذرہ چاہتا ہوں نا آپ سے آپ تو ہمارے بیٹے ہیں آپ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے رابطہ لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے اللہ حافظ اور یہ منہ کس طرح استعمال کر رہی ہے کہ ڈاکٹر آمد لیاقتکو کو آپ جواب دیں آپ ان کو مزہ چکھائیں یہ ساری چیزیں کی آواز میں میرے پاس موجود ہیں تو یہ سب چیزیں میں نے آیا کی ہیں اور مزید بھی میرے پاس ایکس پوزز موجود ہیں اور حانیہ میں جب جب تم تمیزی کرو گی جوڑ بول گی میں تمہیں ایکس پوز کروں کی کیونکہ ادرائیس ہمیں جورنلسٹ ہوں ہی نہیں میں یوٹیوبر نہیں ہوں میں ایک پروفیشنل جورنلسٹ ہوں ہم لوگ اس طرح کی حادی نہیں ہوتے جو کچھ کہہ رہے ہیں شاید یوٹیوبر ہیں کوئی پیچھے سے کوئی ان کے پاس اس کا پروف ہی نہیں ہے ہمارے ہاں سعودی رہبیا میں سعودی میڈیا میں غلطی کرنے پر تین دن کی جیل ہوتی تھی ہمارے ہاں تنخانی ہی کٹی تھی اور میں نے کبھی اپنے لائف کیریر میں غلطی نہیں کی تو میرے بارے میں یہ معروف بات ہے تو میں جو کہتی ہوں اس کے پروف میرے پاس ہوتے ہیں اور جو بھی کہتی ہوں ان میں بہت ساری چیزیں تو میں ایکسپوز کر چکی ہوں تمہارے بارے میں میں پاس اور بھی ایکسپوزز ہیں جو میں اس کی ویڈیوز مناوا کے تاکہ یہ ایک ریکارڈ رہے گوا رہے ہیں ڈاکٹر آمی لیاکت آپ کے کام آئے گا یہ ساری ویڈیوز ہانیا ایکسپوز کی میرے چینل پر موجود ہیں وہ تمام آپ عدالت میں استعمال کیجئے کیونکہ وہ سب میں پروف سے بول رہی ہوں اب بات یہ تھی کہ وہ پاکستانی لائر تھی جس کو ہانیا نے ایک لبادہ پینا کے کہ سمیرا مجھے انٹرنیشنل لوئر دے رہی تھی تو اس نے میرا لنکس کس طرح سے کہاں ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ انٹرنیشنل لوئر تو میں نے اس کو کبھی دیئے ہی نہیں جو لوئر میں نے اس کو دیئے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ جوٹی بھی ہوتی ہیں تو میں ننام سامنے نہیں لاؤں گا کیونکہ یہ جوٹی نکلی تو یہ بہت غلط بات ہو جائے گی تو میں نے کہا کہ یہ جوٹی نکلی تو میں اس کو بلوک کر دوں گی تو کہا کہ ٹک ایس پر ٹی اے نے کرا لے دیں جوٹی ہو گی تو بھاگ جائے گی اور ہوا بلکل یہ ہی یہ ساری حرکتیں تو اس نے کی ویزا بیچنے کی حرکتیں اور یہ سب تو ہوئی رہی تھی اسی دوران اب یہ ایک ایسی لڑکی جو مجھے اپنے گھر کا مشاہدہ کروا رہی ہے باتروم بھی جا رہی ہے تو مجھے بتا کے جا رہی ہے باتروم کا نلکہ خراب ہو گیا تو ابھی مجھے پتا چل رہا ہے کونٹ ہی کرے گا بھائی کسی کام کا نہیں ہے بس آتا ہے پیسے نوچتا ہے بھاگ جاتا ہے گھر والوں نے پیسے لے لیے مجھے استعمال کیا ساری خاندانی بہن کی ساس کیسی ہے یہ وہ ہے ساری چیزیں مجھے بتا رہی بھی مجھے پاکستانی معاشر کے بارے میں پتا چل رہا تھا اور میں سٹوری رائٹر تو پاکستان میں جو ڈراما بنا رہی ہوں بے کہ میں سکتا ہوں اور میں یہ ایک کچھ پروکجے ہو گیا پاکستان میں ایک پاتسان یہ سب ناء پہاکستان далее DIبار میں ضرور پورج ڈرام unswerہ میں نوچتا ہے آپ پاکستان sua پاس ہوں پاسک میں خطائب دین کھولتا ہے ساتھ رہا وہ اس کے ساتھ گیا کہ ساتھ گیا تو ہمارے beiden دین کھولتےavat ل fabWAY کیونکہ مجھے شکتا کہ یہ پیس کے ساتھ دیا کہیں گے تو یہی ہی کو پتہ کرنا تھا کہا لگی نہیں بھیجا کہ میرا ہمارا 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 ہوں میں نے کہا کسی پرائیمی دیانی ہے کہا اس طرح کیا دیانی ہے اگر وہ لائر ہے اگر وہ کیا ہے اچھا اس کے بعد خاموشی چاہ دے اب جنب اس دوران جو ہے اب میرے پاس ایک اور گواہ ہے جس کے میرے پاس وٹس اپ میسیجز بھی موجود ہیں وہ ہے شازیہ جمالی کے حضبن جیم جمالی صاحب جو کہ جنرلسٹ ہیں جنرلزم کے حلقے کے سب لوگوں نے جانتے ہوں گے اور وہ میری فرینڈ ہے شازیہ جو میری کالج فرینڈ ہے جب میں سولہ سال میں میری شادی ہوگی تو میں جدہ سے شادی کے بعد ہر تین تین ہفتے کے بعد کراچی آتی تھی از ایرگولر سوٹن کالج کملیٹ کر رہی تھی تو شازیہ میرا ہر تین تین ہفتے کا کام مجھے رکھتی تھی میرے لئے چار شرار پار پانچ بجے تک کالج میں بیٹھ کے مجھے میرا پورا پریویس لی سارا جو میرا لاؤس ہوتا تھا وہ مجھے کمپلیٹ کر باتی تھی تو اتنا پرانا مطلب میری شزیزمہ فرینڈ اور اسے بڑے احسان کیے مجھ پہ تو جی ام جوالی صاحب جو ہیں وہ شازیہ کے حضبن ہے ان سے میں نے کہا کہ مجھے آپ دکٹر رامی لیاکتا نمبر دیں تو انہوں نے مجھے نمبر دیا میں نے کہا یہ تو نہیں چل رہا ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے دوسرا نمبر دیا تو پھر اس نمبر سے میرا راکتا ہوا ہے آفٹر دیکٹ اس سب کے بعد تو وہ بھی میرے پاس ایک گوہ ہے جی ام جمالی کتنے سارے گوہ ہو گئے جو یہ بتائیں گے کہ میں ڈاکٹر عامل یادت سے اب تک نہیں ملی تھی اس میں وہ ڈیٹھ بھی ہے چرٹ میں جب میں نے مجھے انہوں نے صحیح والا نمبر جی ام جمالی صاحب نے دیا تھا لیکن کسی بھی فورنر کے ساتھ آپ سے پیش آؤ گیا پاکستان کا کیا اور آپ پاکستان کو گالیاں بکتے ہو پاچ کو گالیاں بکتے ہو پی ٹی آئی کو گالیاں بکتے ہو کبھی کچھ مطلب اور پیٹی نے کہا میں میں حوش میں نہیں تھی کل کو میں بھی جا کہا دوں گی بھائی آپ اٹھارہ ساہے بڑی ہو آپ بچی نہیں ہو اور آپ نے اس نے مجھے بات کی تھی جب میں نے اس کو کہا کہ تو کیا بڑڑ کرتی ہو اس کے لئے کہ دوسرے لائر نے اس کو یہ غلط کہا کہ اگر تم پروف نہیں کر سکیں کہ تم ڈاکٹر آمیل یاگت پہ تحمد مگا رہی ہو تو تمہیں فرحل نامت میں یہ ثابت کر دیں گے کہ تمہاری دماغی حالی ٹھیک نہیں ہے تو تم توڑے دن ہاؤسپیٹل میں راؤں گی اور تمہیں سزا نہیں ہوگی تو یہ جناب ان کی حکمت اعملی یہ اسی نے مجھے بتایا تھا اور یہ ساری چیزیں میں ہلفیا بھی بیان کروں گی مجھے کورٹ میں بلایا جائے ڈاکٹر آمیل یاگت صاحب میں آؤں گی پروٹوکول دے دیجئے گا کیونکہ ہانیا نے مجھے قتل کی دھمکی دے گیا اور ہماری گورمنٹ کے لوگ سعودی عورتوں کا خاصت میں میں میڈیا کیوں تو ہم لوگا تھوڑا خیال رکھتے تھوڑا نہیں بہت خیال رکھتے ہیں حمدللہ دیکھو ہانیا توائی حرکتوں کی وجہ سے تمام پاکستانی خواتین کا نام خراب ہوتا پاکستان کی خواتین ایسی نہیں ہوتی پاکستان کی خواتین بہت اچھی ہوتی ہیں محضب ہوتی ہیں ہانیا خان جیسی لڑکیوں کو لگام لگا دیجئے کیونکہ یہ پاکستان کی خواتین کا نام ڈیبوری ہے تم میری بات کرتی ہو تم وہ کون دکھاؤ مجھے تم نے کیا کیا ہے تم تو اللہ جانے ہر ایک سال میں تو تمہارے پانچ پانچ میں سکریج ہو رہے ہیں تمہارے تو دیٹھ شادی کی دیٹھ تم کیا باتا رہی ہو اور چیزیں میں نے اس بارے میں پانچ میں سکریج کرمی ہی ہے یہ سبت اس کو کن دکھ رہا ہے یہ سبت سکو کرنا پڑے گا یہ گاندی باتیں جب بھی ہر ایک شادی شدہ عورت کے مجھے پانچ میں سوالات کیے تو غائب جوٹ اور ایک تو ویڈیو ایسی بھی ہے جو احمد نصیر صاحب نے بنایئے جس پر اس کی نشاندہی آئی ہے تو اس میں وہ جو ریپورٹ ہے اس سے یہ بات آیا ہوئی ہے کہ کبھی پریگنٹ ہوئی نہیں مجھے اوبریس کی جو انڈکیشن ہیں میری ویڈیو میں وہ موجود ہے you can see that anyway back to the point پاکستانی وکیل جو میں اس کو دیا تھا اس کے بعد دی ای نی کے بعد یہ غائد ہو گئی اس کی بہر نے مجھے میسج کیا کہ یہ جو خانیہ خودکشی کر لی میں نے خودکشی کیوں کر لی اس کا تو میں نے تمام اس لیے سواف دیا تھے اور اب دی ای نی کا اس کی باری آئی ہے تو یہ چار گھنٹے سے پانچ گھنٹے سے غائب ہے کیونکہ مجھے بڑی حیان کی ہوئی ہے ہر پاندرہ منٹ کے بعد مجھے کال کر رہی ہے اور اب پانچ گھنٹے کے لیے غائب ہوئی میں نے اس نے خودکشی کر لی چار گھنٹے میں یہ ٹی بھی ہوئی اس کے بعد یہ کراچی پہنچ گئی پھر مجھے اس کے بھائی کی پاول آئی اس نے مجھے یہ کہا اس کے بھائی نے کہ اس کو دوارہ سے چیہ ہزار درم ملے ہیں اور جواب تو ہمیں دینا پڑتا ہے اس کے بھائی کو کسی نے تانہ دیا تھا بہر بھائی جاتا ہے تو تانہ پڑا تھا تو اس کے بھائی نے کہا کہ تم نہیں جاؤ گی معاملہ ختم کرو تمہیں سمیر عزیز بن گئی ہے تمہیں کام بھی دے رہی ہے تم گورمنٹ اس میں لڑنے کو بھی کہہ رہی ہے وہ اس بات کے خلاف تھا کہ تم جو وہ نڑوں نہیں مطلب تم فائٹ نہیں کرو اور کریئر پر بیان دو اور اس وجہ سے میں اس کو کہتی تھی کہ تم بیان دو کیونکہ تم فائٹ کرو گی بی ای نی کی ریبورٹ تمہاری ہے نہیں جو کہ ہم کرانے کو تیار تھے یہ کرانے کو تیار نہیں تھی اس سے پہلے تو آئی بائی شاہی منع کر رہی تھی آپ جب ایک کشم کشمے ہوتے ہو میں اس کشم کشمے تھی کہ یہ ٹک ہے نہیں ہے ہے نہیں ہے کبھی ہاں کبھی نہ تو یہ فائنل کیل تھی جو کہ میرے اعتماد کو اس کی حبر بنی وہ فائنل کیل تھی کہ یہ جناب صاحب کہ ان کو چھ ہزار درہم جو نے دو بی سے آئے یہ پھر سے مشن کمپلیٹ کرنے نکل گئی کراچی پہنچ گئی کراچی پہنچ گئی چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے مجھے کہتی تھی کہ میں جب سے میری شاہدی ہوئی ہے ستائیس جنوری سے ستائیس جنوری سے میں وہاں رہتی رہی ہوں آن این آف رہتی رہی ہوں آوے مقیم رہی ہوں جب میری گر والے نہیں ہوتے تو میں وہاں جا کے رہ جاتی ہوں اور اس طرح سے تو یہ آپ کو آپ جانتے ہیں تو آپ جانتے ہیں ہر جانتے ہیں ٹکسی میں تو آپ جانتے ہیں ایک سال سے آتی ہیں آن این آف رہی ہیں تو آپ کو وہ جگہ وہ جگہ مالوک نہیں ہے اب چلتے 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 کیونکہ یہ دیلیٹ کر دیتی ہے یہ مجھے دمکی نے کہ دیلیٹ کر دیتی ہے اس نے مجھے سوشل میڈیا پر اپنے پیش پر دمکی دی میرے سوشل میڈیا ادبنس نے اس نے سنپ شوٹس میں لیا ہے تو مجھے دیلیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بیبی ہانیا میرے سوشل میڈیا کی میری ایڈ اجنسی ہے ہانیا نے مجھے یہ کہا کہ آپ کی ایڈ اجنسی ہے آپ مارکٹنگ کریں کیونکہ ہم لوگ ایڈ سنس لگاتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کی مارکٹنگ کرتے ہیں تو اس پر ویوز اور کمیٹس وغیرہ آتے ہیں تو وہ آٹیفیشل طریقے سے جو ہے اس پر بھی سپانسر کرنے کو کہہ رہی تھی میں سپانسر کردے دی کہ اس کا موقف ہے اگر اس پر ظلم ہوا ہے تو سب تک اس کی آواز پہنچنی چاہیے تو جن کو سوشل میڈیا کا کام معلوم ہے خیر میرے پاس تو ایکسپورٹ ہیں جو یہ سب کرتے ہیں لیکن جن کو معلوم ہے جن کو نہیں معلوم ہے کہ کسی سے ویوز لینے فولوورز لینے کمیٹس لینے یہ کنی مشکل چیز نہیں ہے اور باکتا اس کی مارکٹنگ ہوتی ہے اور آپ فیس بوک ہوا گیا یوٹیوب ہوا گیا وہاں پر خودی مارکٹنگ اور خودی مارکٹنگ اور خودی خودی مارکٹنگ آپ کی کاریٹ کارس جانتے ہیں اور آپ کی کاریوز ہیں وہ تک پہنچتی رہتے ہیں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ کسی کے کاری فولوورز ہیں آپ کس کو فالو کریں آپ بندے کی پروفائل دیکھیں کون بندی ہے اچھے رول موڈلز ہونا ہے اچھے لوگوں کو فالو کریں اب جناب یہ صاحبہ جب پاکستان سوری کراچی بھاگ گئی کراچی بھاگ گئی اور وہاں پر انہوں نے انگامہ کیا پھر انہوں نے ایکسپریس ٹی وی پر بھی بہت زیادہ حرکتیں کی جو کہ سب کو پتا ہے وہ اس نے کیا کیا میں یہ حلف اٹھا کے بات کروں بھی بات کرنے کو تیار ہوں گواہی دینے کو تیار ہوں کی جب میں ڈی اے کروانے کو تیار دی پیسے بھی دے رہی دی تو جناب ڈی اے کیوں نہیں کروایا تو وہاں سے دود کا دودہ پانی کا پانی ہو گیا اور میں نے اس کو ہانیا کو چھوڑ دیا کہاں کہاں سے یہ چلکتر باز ہے جھوٹی ہے اور اس نے کئی سوشل میڈیا کرائیمز کی ہیں میرے خلاف بھی میرے میلے بھی کی ہیں میری بہت توہین کی ہے یہ پیپل ٹو پیپل ٹیپلومیسی کو نقصان پچھا رہی ہے یہ پیپل ٹو پاکستان کو بھگا رہی ہے اگر یہ سوش کرے گی تو کون پاکستان آئے گا لوگوں کو یہ جان کی دمگیاں دے رہی ہے اس کو روکا جائے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے اور جو جورنلسٹ کے انٹرویوز لے کر اس کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ یقیناً ان کو بھی دبائی سے پیسے آ رہے ہوں گے کیونکہ ہانیا کو تو آ رہے ہیں اپنے بھائی کو اس لیپ ٹو پ لے دے دیا ہے تو اب اس کا بھائی جو ہے لیکن اس کے بھائی نے جو مجھے نیسیج کیا کہ وہ مجھے بردر ڈے ویشز کی تھی تھینکیو ہانیا کے بھائی آپ نے مجھے برد ڈے ویشز کی تھی ہانیا کے بھائی نے مجھے یہ بھی ایک چیز پتا چلی تھی کہ اس کے بعد پرائیویسی نہیں ہوتی ویڈیو فالس کرنے کی اس کو اعتراض ہے اور ایک جنرلسٹ ہے جن کا نام لے نا نہیں چاہرہی ہم کی صاحبی برادری ہے لیکن اس کے ساتھ بھی کوئی ویڈیو کال دیکھ لیتی جس کی وجہ سے وہ خلاف تھا کہ ہانے اس سے بھی کیوں بات کر رہے کیونکہ بھائی کو بھائر تانے پڑھتے ہیں لیکن جب آپ ان پر لیپ ٹاپ دلا دوں گی یا موبائل دلا دوں گی تو پھر وہ جو پوچھائیں گے دوسری چیز یہ کہ یہ گولیاں کھا کے بلیک میل کرتی ہے تو جس سے لڑائی ہوتی ہے اور جس کی لڑائی کے بعد ہی گولیاں کھاتی ہے تو اس بندل پر بہن ہوئی ہو اب اس کے اپنی گھر والوں کو بھی ایسے بلیک میل کرتی ہے تو جناب یہ ساری بات تھی اور دیکھئے آپ پاکستان کے اگر آپ دوست ہیں تو ڈگنیٹریز کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں پاکستان کی اچھی نمائندگی کریں پاکستان کی خواتین تو ایسے خطہ ہی نہیں ہیں یہ پاکستان کی خواتین کی ترجمانی آنیا خان نہیں ہے تو اس طرح کی لڑکیوں کو اگر میڈیا والے آپ لوگ پروموٹ کریں گے تو آپ بھی غلط ہیں کیونکہ آپ اس طرح کی لڑکیوں کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں یہ حوصلہ افضائی کرنے کے قابل نہیں ہے اب معاملہ کورٹ میں ہے تو کورٹ کو اس کو سالف کر لینے دیجئے لیکن اگر آپ میری جیسے خواتین کی عزت پر اٹیک کرنے پر ہانیہ خان کی مدد کریں گے تو یہ غلط بات ہے پھر آپ بھی پاکستان دشمن اناثر کے ہونے کا کام کر رہے ہیں میرا کام دیکھیں خاص طرح پر وہ اگران ڈاکیمنٹری دیکھیں جو میں نے آپ کی پاکستانی منسٹری فوران افیرز اور پاکستانی منسٹری اف ایڈوکیشن کے ساتھ مل کر بنائی تھی تو میں سعودی جنرلسٹ ہوں میں پوری دنیا میں کام کروں گی ہر جبہ کام کروں گی اور بلکل اس طرح جسے پاکستان پوری دنیا میں ملجل کے کام کرتا ہے میرا محقب صرف یہی ہے کہ مجھے غبلوطنی اپنے باپ سے ورسے میں ملی ہے میرے والد صاحب نے غبلوطنی ایسی دکھائی کہ وہ غازی بن گئے سعودی ریبیہ وہ آئے میں سعودی ریبیہ میں پیدا ہوئی میں نے حلق اٹھایا اور میرے وہ غبلوطنی میرے ملک سعودی ریبیہ کے ساتھ ہے تو مجھے آپ اس قسم کی کشو کشو پہ نہیں ڈالیں یہ ایک بہت ہی کہنا چاہیے چیپ قسم کی یہ بات ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کو غدار جوتا ہے غدار تو انسان ہوتا ہی نہیں تو حانیہ خان آپ بھی غداریاں کرنا چھوڑیں پاکستان کا نام خراب مت کریں اور باہر والوں کو اس طرح دھمکیاں متیں احسان پر اموشی نہ کریں صرف میں اتما ہی کم ہوں گی اور یہ میرا بیان ہے یہ پوری سٹوری ہے سمیرہ عزیز آفیشل پہ جا کر حانیہ ایکسپوس دیکھئے اس میں ثبوت بھی سارے آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ میں جو کہتی ہوں میں نے سارے ثبوت اس کے واقعے دکھائیں گے اور میں ڈاکٹر آمیر لیاپت کو نہیں جانتی تھی جب خانیہ سے میرا بالکل کٹا ہوتا ہو گیا اس کے بعد میری ڈاکٹر آمیر لیاپت صاحب سے رابطہ میرا ہوا کیونکہ ان کا صحیح والا نمبر مجھے جی ام جمالی نے لیا تھا وہ جب دیا تھا اس کے میرے پاس سناپ شوٹس ہیں جی ام جمالی صاحب اس کے گواہ ہے آدیا و آج اس کی گواہ ہے اس سے میں نے نمبر لیا تھا مگر بات نہیں ہو سکی تھی کیونکہ دونوں طرف کا بات سنی جاتی ہے تو ایک تو یہ چیز ہو گئی اور ایک اور گواہ میرے پاس افتخار چودری صاحب ہیں وہ وکیل بھی ہیں یہ سارے لوگ گواہ ہیں کہ میں ہانیا کف صاحب دے رہی تھی اور نمبر مجھے کب ملا باتشیت میری کب سٹارٹ ہوئی اس کی جیٹس اور چیٹس میرے پاس اس سے زیادہ تفصیلی میں کورٹ میں پروف کروں گی کیونکہ میرا تو یہ موبائل ہے اور یہ ہو گا جج صاحب کے پاس تو یہ میں سب مٹ کراؤں گی اب بات یہ ہے کہ میں یہ پروف کر دوں گی کہ میری ڈاکٹر آم علیہ دن سے پہلی بار کب اور کیسے بات ہوئی تھی اور اب آپ یہ دیکھیں سکرین پہ میری میسنجر سے سوشل میڈیا میسنجر سے خانیا خان کو میسج گیا تھا اپریل 29 ٹھیک ہے اس کی بات میں ہرا رابطہ ہوا اور پھر ہم آپس میں اسے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھوڑی پہلے اور میں اس ٹائم پر بیگ پروفیشنل جنرلیس دکٹر آم علیہ دن کو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش میں نے کی لیکن وہ اویلیبل نہیں تھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن آپ ہی دیکھیں یہ نمبر ہے جی ام جمالی صاحب کا جن کے بارے میں میں نے ابھی اس سے پہلے بتایا اور 28 مائی کو میں نے ان کو یہ میسج کیا تھا کہ مجھے ان سے دکٹر آم علیہ دن سے کہ اوکے میں ڈائف کر رہا ہوں ابھی بیجتا ہوں تو میں نے ان کو یہ گرین والے میرے میسجز ہیں جس پر میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس یہ والا نمبر ہے یہ نمبر بند ہے مگر یہ بند ہے ایکٹیو والا نمبر دیجئے گا تو انہوں نے کہا اوکے پھر انہوں نے مجھے ایک اور نمبر دیا اور اس کے بعد میں نے یہ وائس میسج بھیجا یہ سنیے میں نے کیا بھیجا تھا جی یہ نمبر بھی بند ہے تو اس وائس میسج کے بعد انہوں نے مجھے ڈاکٹر عملیہیت کا ایک اور وات سیپ نمبر دیا جس میں سے مجھے سے جواب آیا اور انہوں نے مجھے RM کے نمبر دیا تو یہ 28 مئی سے لے کر 20 مئی تک یہ پورا دورانیہ ہے جس میں پہلی بار میں نے ان کو ان سے میری بات چیت ہوئی تھی جبکہ ہانیا سے میری باتچید کب ہوئی ہے میں نے آپ کو جو چیٹ دکھایا کہ پہلی دفعہ میسیج 29 اپریل کو گیا تھا اور اس کے بعد آپ اس چیٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے اپنا نمبر دیا میں نے کہا اپنا نمبر دو تو یہ میہی تین اور میہی چار کے دورانیا کی بات ہے یہ آپ اس میں دیکھیں سناپ شوٹ میں خانیا خان آپ اب یہ چیز ثابت کرنا کہ میں ڈاکٹر آمی لیاقت کی مخبر تھی تمہیں ڈگنیٹریز کی ریسپیکٹ کرنی نہیں آتی تو تم سے تو میں یہ توقع نہیں کر سکتی تم تو اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتی ہو تو میں تم سے کیا بات کروں تم بار بار مافیاں مانتی ہو یہ میسیج سنیں کہ یہ کس طرح سے مافیاں تلافیاں مانتی ہے جی یہ ہے میرا آئی فون میں آپ کو اپنا موبائل دکھا رہی ہوں اور اس میں یہ ہے کہ یہ ہانیا کا میسنجر میں فیس بک اکاؤنٹ ہے جس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں میرے سوشل میڈیا کی ایڈمن کی طرف سے پیغام گیا تھا ہانیا کو اپریل ٹونٹی نائن کو سب پہلی دفع جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جی ایم جمالی سے جو میری چیٹ ہے اس میں آپ کو میں نے یہ چیز مینشن کر دی ہے کہ اٹھائیس مائی سے تیس مائی کے درمیان ہی مجھے ڈاکٹر آمیل یاکت سے میرا رابطہ ہو سکتا تھا جو ان کا مجھے وارس اپ نمبر ملا تھا اور لیکن اس سے بہت پہلے اٹھائیس و تیس مائی تو بہت بعد میں آیا میری ہانیا کے ساتھ 39 اپریل کو پہلی دفعہ میسج گیا تھا میں چاہوں گی کہ میرا ایڈیٹر میرے جو موبائل نمبر ہیں وہ حدف کر دے کیونکہ میں پبلک کے لیے اپنا موبائل نمبر تو دیفنیٹلی نہیں دینا چاہتی اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہانیا نے مجھے جواب دیا تھا اس کے بعد ہی میں مجھے جب بتایا گیا کہ ہانیا کا جواب آیا ہے تو پھر میں نے اپنا میسنجر جو ہے وہ اپنے فون پہ میں نے آ کر دیکھا تو دیکھیں ہانیا نے مجھے کیا جواب دیا تھا پھر آپ آگے مزید دیکھیں کہ یہ مجھے اپنی ویڈیوز بھیجتی تھی یہ وہ ٹائم تھا جب میں نے اس سے بلکل بائیکارٹ کر لیا تھا اور یہ ہیلپ اور یہ سب کچھ مجھے بھیج رہی تھی اور اس کی والد صاحب کی آوازی میں نے آپ کو سنائی کہ وہ مجھے کس طرح سے کہتے تھے کہ میں ان کی بیٹی سے رابطہ کروں کیونکہ میں اس کی نمبر نہیں اٹھا رہی تھی اس کی بہن سارا خاندان مجھے میسیجز کرتا تھا اور مجھ سے یہ استعداء یہ لوگ کرتے تھے کہ میں ان سے بات کروں اور ان کی بیٹی سے ہانیا خان سے بات کروں یہ دیکھئے فور ایکزیمپل ہلو اسلام ایکم سمیرہ پی ایپ کیسی ہے اب یہ لسن ٹو می آپ مجھ سے بڑی ہیں مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی سلام ایکم سمیرہ پی ایپ کیسی ہے آپ تھی کہ میم مجھے بھی احساس ہوئے اپنی غلطی کا کہ آپ بڑی ہیں تو میری ماں کی عمر کئی اور مجھے اس طرح سے بتمیزی سے آپ کا نہیں بولنا چاہیے جس طرح سے میں نے آمیر سے معافی مانگیا تو اس سے پہلے تو مجھے سب سے پہلے آپ سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ میں نے آپ نے جیسے کینگ میکر ہوتے ہیں آپ نے مجھے سکھایا ہر بات سکھائی مجھے پتایا آنیا کے چیک پر زنگی ختم نہیں ہوتی تو جب میں نے سمجھ نہیں آرہی تھی کتنا ابو کی بات سن رہی تھی نہ امی کی نہ کسی کی نہ آپ کی تو آپ نے میری ہی زبان میں مجھے سمجھایا اب مجھے سمجھ آگئی ہے تو اس کے لئے بہت بہت چکے ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں لوگ کمرز ہیرا کر رہی ہے تو ہیرا آپ کے خلاف ایک بات بھی نہیں کرتی بلکہ جب میں نے ویڈیو میں آپ کا بولا تو مجھے کہتی ہے تم نے جہالت کی حد کر دیا ہیرا اس کی بہن ہے جس کے لئے مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی ہے یہ سوری سوری مس آڈیو کالز آم ریلی سوری آپ نے مجھے سکھایا جینے کی امید دی اور میں آپ کی اگنسٹ کیسے بول سکتی ہوں سوری میم سمیرہ جی اور یہ سب کچھ اس سے پہلے ہی مجھے تم کر کے بات کرتی تھی مجھے اپنی فرین کہتی تھی میں اس سے حالانکہ بہت بڑی ہوں بڑوں سے بات کرنے کی کوئی اس کو تمیز تحضیب نہیں ہے مجھے نہیں معلوم وہ کون سی خواتین ہوتی ہیں جو اپنے آپ کی عزت کروانا ہے اپنے آپ کو آنٹی کہنانے میں ان کو کچھ پرابلم ہوتی ہے ہماری ہاں اس طرح کی کوئی منڈالٹی نہیں ہوتی ہے اچھا اب یہ آپ دیکھ لیں میں مجھے بڑی ہیں مجھے معاف کر دیں میں مجھے بلکل سمجھ نہیں آتی بلکل سمجھ نہیں آتی میں ایک ہی زد پر اڑی ہوئی تھی کہ آمیر 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 کوئی کھلونا تھوڑی ہے جو مجھے مل جائے گا اور جانے والے کبھی واپس نہیں آتی اور یہ بات میں اپنے لائز کر چکی ہوں جو لڑکی اپنے ماباپ پہ ہاتھ اٹھائے تو اس کا مجھے تو کیا کسی کو بھی بھروس آنی کرنا چاہیے میں احسان فرموش نہیں ہوں آپ نے میرا تب ساتھی ہے جب باکستان میں کوئی بھی نہیں تھا تو جناب ان کا کہنا ہے کہ یہ احسان فرموش نہیں ہے جبکہ یہ کیا کر رہی ہیں اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی احسان فرموش ہے سمیرے میں میں آپ چل ندیم بھائی سے معافی مانگ نکلے کیا رہا ہوں ندیم بھائی سے معافی مانگ آپ چلے تو میں فیس بک پہ مانگ چکیوں فیس بک پہ اس نے ایک پوسٹ کیا تھا جس میں اس نے مجھے پبلیکلی بھی معافی مانگی تھی اور پھر اس نے مجھے وہ بھیجا تھا نیچے میں وہ بھی دکھاؤں گی mention کروں گی تاکہ مجھے پتا چلے کہ شاید میں نے وہ نہ دیکھاؤ تو ندیم وہ ہیں جو میں نے اس کو ایک منیجر دیئے تھے تاکہ وہ اس کو کام دلوائیں اور بڑی مشکل سے میں نے ان منیجر کو رازی کیا تھا کیونکہ وہ کراچی میں رہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ کراچی کے ایم این اے کے ساتھ اس کا پرابلم چل رہا ہے اور مجھے بھی کراچی میں رہنا ہے ان کے اپنے تحفظات تھے پھر بھی وہ اس کی مدد کرنے کو تیار تھے جہاں یہ پہلے رہتی تھی ان لوگوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم اس کو نہیں رکھیں گے تو اس کا یہ مطالبہ تھا کہ مجھے کراچی میں رہنے کی جگہ بھی دلوائیں آپ نے بڑی ہیں مجھے آپ کے اسپیکٹ کرنے چاہیے ناکے پترز تو میں کان پکڑ کر سہری بولی ہوں دیکھیں مجھے آپ نے جینی کی امید آپ نے سکھائی آپ نے بولا آپ نے کام پر فوکس کرو لیکن جب مجھے سمجھ نہیں آتی تو آپ نے تب یہ ویڈیو بنائی اب مجھے سمجھ آگئی ہیرا نے مجھے بولا کہ میں نے تب ویڈیو بنائی کیونکہ تم نے ہماری بات میں سنی تو یہ تب تمہیں انہیں تمہاری زبان میں سمجھا ہے اس لئے آپ نے سوری مجھے سمجھ آگئی ہے تو سب سے پہلے میں نے ماما سے معافی مانگی پاپا سے مانگی اور آپ بھی میری ماباب تھی جگہ ہے میری بڑی ہیں بشک کے فیض سے نظر نہیں آتا چھوٹی ہے لیکن ہے تو بڑی ہیں نا مجھ سے تو مجھے آپ کی رسپیکٹ کرنے چاہیے تو سوری اور ندیم بھائی کا بھی بولے کہ ہانیا سوری بول لی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے کس طرح مکھن ملائی والی مجھ سے باتیں کر رہتی تھی اور اس کے ماباب اس کو مجھے اس نے کہا تھا کہ اس لئے معاف کر دیتے ہیں کیونکہ یہ پھر ان کو پیسے سے ان کا مو بند کر دیتی ہے یہ اس نے ہی مجھے کہا تھا اور پھر یہ انبلوک می اس نے اس لئے لکھا ہے کیونکہ میں نے اس کو سب جگہ ووٹس ایپ پر بلوک کر دیا تھا سیدھی سی بات ہے جو توہینی رسالت کر سکتی ہے جو اپنے ماباب کی نہیں ہیں تو پھر میں کون ہوتی ہوں اور اب بھی یہ مجھ سے اس نے سارے میسیجز اور معافی تلافی کرنے کے بعد بھی پبلکلی سب نے دیکھا ہے کہ کیسے تم تڑاک کر کے یہ بات کر رہی ہوتی ہے بڑوں سے بات کرنے کی کوئی تمیز نہیں ہے اور یہ نراز ہیں کیا آئیم ریلی سوری اور مجھے اس طرح سے بات تمیزی نہیں کرنی چاہیے یہ تصویریں اس نے بھیجی تھی جس میں میں جھوٹی والا گانا آپ لوگوں کو سناتی ہوں یہ سب اس نے مجھے اپنی ویڈیوز بھیجی تھی تو جناب یہ دل اور love you اور یہ سب کچھ اور یہ سب چیزیں اس نے مجھے بھیجی ہیں میں آپ کو والے بھی میسیجز دکھانا چاہوں گی جو اس نے مجھے بھیجے تھے پبلکلی معافی مانگی تھی یہ دیکھئے اس میسیج میں اس نے مجھ سے پبلکلی معافی مانگی تھی I'm sorry سمیرہ عزیز آپ بڑی مجھ سے رسپیکٹ کرنی چاہیے آپ کی اور آپ نے مجھ پہ احسان کیا اور میں احسان فراموش نہیں بس غصے میں تھی اپنے آپ اپنے تب ہاتھ آپ نے تب ہاتھ پکڑا جب کوئی نہیں ساتھ once again sorry مجھے اپنی غلطی کا حساس ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ ویڈیو اس لیے بنائی کیونکہ مجھے پیار کی زبان اور یہ کچھ بھی تو جناب میں نے ویڈیو اس لیے بنائی کیونکہ میں نے آپ کو پکڑ لیا تھا آپ ڈی اے نے کرانے پر راضی نہیں تھی اب سچی تھی تو ڈی اے نے کرا تھی آپ کو چھے ہزار درہم دبائی سے بھیجے گئے مجھے پتہ چل گیا تھا اور آپ ان چھے ہزار درہم والے بندے کو بھی آپ رکھنا چاہتی تھی اور مجھ سے بھی مدد لیتی رہنا چاہتی تھی لیکن اس کے بعد آپ کی مدد کیلئے میں جڑی رہتی تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کے ساتھ شریع کے جرم ہو جاتی تو ساری وجہ یہ تھی اس لیے میں واپس نہیں آئی ہم شریف خاندان کے لوگ ہیں اچھی فیملیز کے تعلق رکھتے ہیں اور اچھی خواتین کی ہی مدد کرتے ہیں آپ جیسی خواتین کی مدد نہ میرا لائر کرے گا نہ میں کروں گی اور نہ وہ محمد ندیم جو صرف آپ کو کام دلوارے تھے اللہ کی رضا کے لیے وہ کراچی میں رہ کے مگرمچ سے بیر لینے کو بھی راضی تھے اینیوے اس معاملے میں ڈاکٹر آمیر علیاء قطعہ حسین صاحب وہ مجھے قصوروار نظر نہیں آئے اور نہ ہی آپ کی کوئی شادی ہوئی ہے نہ ہی کچھ آپ کو پچاس لاکھ مہر چاہیے اور آپ کو سی ویو پر ایک اپارٹمنٹ چاہیے اور اس کے لیے آپ ایکس بوز بھی ہو چکی ہیں آپ کی بہت ساری ویڈیوز آپ اپنے مو سے کہتی بھی پائی گئی ہیں تو یہ ساری وجوہات ہی میں تو کیا کوئی بھی شریف انسان آپ کو جو ہے نہ صحیح سمجھے گا اور نہ ہی آپ کی مدد اس کو کرنی چاہیے نہ کرے گا آپ سے اس وجہ سے لوگ آپ کو دیکھنے کے بعد کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور جو آپ کو اس وقت آپ کے ساتھ ہیں اکا دکھا لوگ وہ آپ ہی کی طرح کے بلیک میلرز ہیں اور یا پھر ان کو دبائی سے پیسے آتے ہیں that's it otherwise کوئی بھی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے entertain آپ سب کو اچھا کر دیتی ہیں شکریہ ہزاروں اس کی باتیں اٹھتی ہیں جو کہ سب سوشل میڈیا پر سنتے رہتے ہیں مزاق اڑھاتے رہتے ہیں لوگ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی تفریح کرنے کے لیے لوگ ہستا مسکرانا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیوز دیکھ لکھے ہیں ادھر بیچاری ڈاکٹر آمیلیا کرتی ہے عزت خراب کرتی رہتی ہے اس معاملے میں تو میں نے ہانیا جا صاحبہ آپ کو پکڑ لیا ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر آمیلیا کرتی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو تو میں آپ کے جرب میں آپ کا ساتھ نہیں دیتی اور میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں بس خالی اتنی سی بات ہے شہباز حسین صاحب ارف چاچا چسکو ایک تو وہ مجھے بڑے پسند آئے چاچا چسکو کے نام سے وہ پاکستان کے لیے سرمایہ ہیں ایک دوسرا ننہ ایکٹر جو تھے وہ ثابت ہو سکتے ہیں پاکستانی انڈسٹری کو میرے خواہر میں ان کو چانس زینہ شاہی ہے چاچا چسکو کے ہی ایک کریکٹر کے ساتھ انہوں نے جو چاچا چسکو ہیں شہباز حسین صاحب انہوں نے تو یہ بیان دیا ہے کہ وہ وہاں موجود تھے جس دن حملہ ہوا تھا اور وہ ایک جالی حملہ تھا تو یہ آنیا اسکسن کی چیزیں کرتی ہے اور اس بارے میں ان چیزوں کے بارے میں یہ مجھ سے بات کرتی تھی اور میں اس کو بولتی تھی تم سچی ہوں تو تمہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اب حانیہ صاحبہ آپ یہ ثابت کرو کہ میں ڈاکٹر آمر لیاقت کی مخبر تھی میں اپنے موبائل سے ساری چیٹس ان کے ساتھ بکتو شنید سب دکھاؤں گی کورٹ میں میں بھی ایک دوان ہوں دوسرا اب تو یہ ثابت کرو کہ میں ان کی گول فرین تھی شرم نہیں آتی ہے تمہیں ہے اور دوسری میری بیٹی کا بھی تم نے انام لیا کہ میں اپنی بیٹی سے شادی کر دوں کیا کیا تم باتیں کرتی ہو تو یہ سب تمہیں جو تم نے دوسروں کی عزتیں خراب کی ہیں اور تم پاکستان کے اندر تو کرتی ہو تم پاکستان کے تعلقات پیپل ٹو پیپل ٹیپل ایسی خراب کرتی ہو پاکستان کی ٹوریسٹوں کو فرینڈز آف پاکستان کو بھگاتی ہو اور ہمیں دھمکیاں قتل کی دھمکیاں دیتی ہو جبکہ پاکستان آلیڈی آج کل کس قسم کے چیزوں میں پاکستان کے لیے آلیڈی آج کل ایشوز ہوئے ہیں مائرہ زلفقار اور کون کون سے فرینڈز نڈکیوں کے قتل کے سلسلے میں تم پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہو پاکستان دشمن ناصر کی تم اچھی خاصی مدد کر رہی ہو تم ایک اچھی انسان نہیں ہو یہ بات تو بالکل سب کو چھوڑیں اب جب یہ خبریں آپ کے چانل میں ناصر راجو صاحب بیٹھ کر جب یہ انٹرویو دے رہی ہے تو کیا یہ ایسے ہی ہے کہ ڈپٹا ہوتٹا ہوتی ہے یہ اوریا لباس پین کے یہ سوشل میڈیا میں آتی رہی ہے گندی لائنگویجیوز کرتی ہے تو اینے رسالت کرتی ہے پھر کہتی میں ہوش میں نہیں تھی یہ تو ہر مجرم کہتا ہے اور اس کے بعد یہ جس طرح مظلومیت کی تصویر بانی بیٹھی بھی ہے یہ دراما کر رہی ہے تو یہ دراما ہی آپ نے اپنے انٹرویو اس کا لیتے ہیں اپنا پلیٹ فارم یہ دراما بازی کے لیے دیا آپ سچے ہو تو آپ جیسے ہی رہو آپ اگر ایسے کپڑے پہننا پسند کرتی ہو تو آپ ایسے کپڑے پہننا نہ آئیے آپ مظلومیت کی تصویر بن کے جو آئی ہو تو یہی سے سب سے پہلے آپ ایک جھوٹی ثابت ہو گئی دراما باز ثابت ہو گئی اصلی چہرہ اصلی اس کی پوشاک یا اس کا اصلی طرز عمل کیسا ہوتا ہے ہم لوگ سب وہ جانتے ہیں میرے اس نے کمپنی کے ویزے پروخت کرنے کی کوشش کی یا کر دیئے لیکن میرے پاس تو کولیں آئیں جو سمیرہ عزیز اوفیشل پہ میں نے آپ دیکھے ہانی ایکسپوزر میں دکھایا ہے یہ کول لسٹ دکھا رہی ہوں میں اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں نے مجھے یہ کہہ کہ مجھے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے جو پیسے ہم کسی غلط کو تو نہیں دیرے نوکری پکی ہے کہ نہیں ہے یہ لالچی فراد چلتر چالبازی والی حرکت ہے کتنا میرا دل دکھا ہے ان سب چیزوں سے ایسے میں نہیں میں بیس اکیس حال سے کسی نے کسی کی حمدل اللہ اللہ توفیق دیتا ہے یا اللہ کی توفیق ہوتی ہے آپ اگر کسی کے کام آجاؤ کوئی اس میں وہ بات نہیں ہے لیکن آپ اس طرح سے جو ہے جوٹی مجھے استعمال کرو گی کسی پر ظلم کرنے کے لیے تو نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم ہے نہ ہی میری ایسی شخصیت ہے لیکن اس کے بعد آپ مجھ پر گندی تومت ترازی عزام ترازی کرو گی مجھے میرے ساتھ احسان فراموشی کرو گی تو یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے اور آپ نے خبرے چینل کے توسط سے اس عورت کو پلیٹ فارم دیا تو باقی جو تمام جوٹی خواتین ہوں گی جو کہ پاکستان کی سحی درجمانی بھی نہیں کر رہی ہیں تو ان کو تو حوصلہ افضائی ملے گی کل کو تو کوئی بھی کھڑا ہوگا میٹو کے نام پہ اور جو سچی عورتیں ہوں گی تو وہ بھی بیچاریاں اسی میں جو ہے وہ پس جائیں گی نہیں کرے گا تو بہت سو سمجھ کے اگر ہمیں کسی قابل بنایا ہے تو ہمیں بہت سو سمجھ کے اس کی مدد کرنی چاہیے ورنہ پھر دور ہو جانا چاہیے اور آپ دیکھیں کہ میں نے کسی بھی انا کو چھوڑ کر میں نے در امی لیاقت سے معافی مانگی مطلب میں اپنا ہوں سلا کے پیٹھ جاتی آپ میری وہ ویڈیو بھی دیکھیں جس میں میں سے معافی مانگ رہی ہوں پبلکلی کیونکہ ہم جواب دے لیں یہ ہمیں سعودی میڈیا میں اخلاقیت سکھائی گئی ہیں اور یہ ہمارے فرض ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتے کریں تو ہم اسے معافی مانگیں تو جناب یہ تھا اور میں یہ بلکل کہنے کا حق رکھتی ہوں کیونکہ اس نے میری عزت خراب کی میرے سادہ سان پراموشی کی صرف اس لیے کہ میں اس کے جرم میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی کیوں دوں میں تمہارا ساتھ جرم میں میرے پاس کوئی اتنا فاظتو ٹائم ہے میں نیکی حاصل کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دے دیتی اگر تم سچی تھی تم ڈی اے نے تم نے نہیں کروایا ڈی اے نے کے ٹائم پر تم بھاگ گئی اور اب تم ڈراما کر رہی ہو تم نے جو ہے اتنے گناہ کیے ہیں اپنی زد میں آنکے اور ایک ذرا سی اگو میں آنکے اس معاملے میں ڈاکٹر آمیلیا کے ساتھ تم زیادتی کر رہی ہو یہ چیز تمہیں سمجھنا ہوگی اور میں نہیں چاہتی کہ باقی لڑکیاں بھی تمہاری راہ پر جو ہے شہرت حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر آمیلیا کے ساتھ کے نام کے ساتھ اپنا مانا منصوب کر کے اگر اس کو شہرت کہتے ہیں پاکستانی میڈیا کو ہانیا کا بائیک آٹ کرنا چاہیے تاکہ ایسی لڑکیوں کو شہ نہ ملے اور اس کے بعد جو ہے یہ شہ لے کہ نیگٹیف طریقوں سے کام حاصل نہ کریں ویڈیو نائٹ گوڈ نائٹ ویڈیوز بنا کے ایکٹرز کو بلیک میل نہ کریں تمام ایکٹرز سن لے یہ سب کی اس ویڈیوز جسے فران ساید کی ویڈیوز نے بغیر کمیز کے سیف کر کے رکھی تھی جب اچھی فران ساید اگر موڈل ہے ایکٹر لگے اچھے کپڑوں مالی ویڈیو رکھو نا یہ اس طرح جسے وہ سگرٹ نوشی کر رہے ہیں اور رات میں بات کریں کوئی سوتے میں بہت ساری ویڈیوز بہت ساری ویڈیوز ہیں اور ہانیہ کے بھائی نے ہی دیکھی ہیں تو میں اس وجہ سے پیچھے ہو گئی تھی مجھے ہانیہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں میری ضرورت تھی اور میں پھر کہوں گی کہ میں تو یہ ثابت کر دوں گی کہ میرا میرا دکٹر آمی لیاکت سے جیم جمالی نے وہ جو چیٹ کی دیت ہے بتا کر کے اس تاریخ کے بعد میرا جب انہوں نے مجھے نمبر دیا تو میری ڈاکٹر آمی لیاکت سے رابطہ کیا تھا اور مجھے رابطہ کرنے کی ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ مجھے بہت زیادہ شیمانی ہوئی تھی شرمندی کی ہوئی تھی کیونکہ میری ڈاکٹر آمی لیاکت صاحب جب میں تمہارا ساتھ دے رہی تھی تو میں ان کے اگنسٹ میں تھی اس ٹائم پر یا انسان جب ایک کا ساتھ دے رہا ہوتا تو وہ اپوزیٹ پارٹی کے خلاف لیکن پھر میں نے اسے معافی مانگی پرسنلی اور پبلکلی بھی معافی مانگی کیونکہ کرنا چاہیے تھا میں نے یہ ہمیں ساوڈی میڈیا میں اخلافیات کر درم دیا جاتا ہے اور آپ حلق اٹھاتے ہو اللہ معاف کرے اچھا اب بات یہ ہے کہ میں یہ پروف کر دوں گی لیکن تم نے جو جو مجھ پر توہمتیں لگائیں بدتمیزی کیے احسان پر عموشی کیے تم نے اپنی گندی باتیں اور اس کے بعد تم کسی شریف عورت پر نام لگا تم نے توبہ صاحبہ کے لئے تم نے بسرور صاحبہ کے لئے دو بچوں کی ماں ہم لوگ موازز شریف پڑھیلی کی عورتیں ہیں بچوں کی پروریش کردیں تمہاری جوٹے مسکارجز نہیں مویا کرتے ہیں لیکن 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 جنب بہت شرم کی بات ہے جو لوگ ہانیہ خان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ کتھ اسی کے جیسے لوگ ہیں لوگ سریف کی ویڈیوز تفریق کے لئے دیکھتے ہیں انٹرٹین ہونے کے لئے دیکھتے ہیں لوگ ہسنا مسکرانا چاہتے ہیں لوگوں کو کوئی ایشو چاہیے لوگوں کو کوئی ایشو چاہیے پاکستان کے نہ لوگ ایسے ہیں نہ پاکستان کی خوابتین ایسے ہیں آپ کے بہت بہت شکریہ میں پاکستان آؤں ہوں گی اور میں متنفر ہونے والی نہیں ہوں یہ پاچوں میں برابر نہیں ہوتی I know it very well لیکن پھر بھی میں نے اپنی یہ چیز ریکارڈ کرا دیئے کہ ہانیہ نے مجھے قتل کی دھنکی دیئے احساس پرموشی کی حد ہے شکریہ موسیقی